سبق حفتم وہ قیاس ہے جس میں صغرہ اور قبرہ آپ ملاتے ہیں اور پھر اس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے حد اوسط کو گرانے سے اور جو نتیجے کا موضوع یعنی اصغر وہ صغرہ میں ہوگا اور نتیجے کا محمول یعنی اکبر وہ قبرہ کے اندر ہوگا تو پورا کا پورا نتیجہ وہ قیاس میں موجود تو ہے لیکن اکٹھا نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع الگ جگہ ہے اور محمول الگ جگہ جیسے اس کی مثال آئی تھی ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم ہے حد اوسط وہ حصہ جو دونوں میں مکرر آیا ہے ایک جیسا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں اس کو نکال دیا تو باقی نتیجہ رہ گیا پہلا مقدمہ کیا تھا ہر انسان جاندار ہے اور دوسرا مقدمہ تھا ہر جاندار جسم ہے تو پہلے میں بھی جاندار کا ذکر آیا ہے سغرہ میں بھی اور قبرہ میں بھی تو اس کو کہتے ہیں حد اوسط وہ حصہ جو دونوں کے اندر مکرر آئے اس کو نکال دیا تو باقی سغرہ میں سے کیا رہ گیا ہر انسان اور قبرہ میں سے کیا رہ گیا جسم ہے ان دونوں کو ملا دیا تو نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم ہے میں نے دوسری مثال ذکر کی تھی کہ زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید منطقو زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے یہ درجہ اولہ کا طالب علم یہ سغرہ میں بھی آ رہا ہے اور اگلے مقدمے کبرہ میں بھی آ رہا اس کو نکال دیں گے تو نتیجہ آ جائے گا زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بھی منطقی ہے بھئی یہ ہے قیاس اقترانی قیاس اقترانی میں دیکھو زید منتقی ہے یہ نتیجہ آیا اور قیاس کے اندر بھی یہ نتیجہ موجود تھا لیکن اکٹھا نہیں تھا بلکہ اس کا ایک حصہ زید یہ صغرہ میں تھا اور منتقی ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے نتیجے کا یہ کبرا کے اندر مذکور تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس اقترانی تو قیاس اقترانی کے اندر نتیجے کا موضوع الگ موجود ہوتا ہے نتیجے کا محمول الگ موجود ہوتا ہے دونوں اکٹھے نہیں ہوتے قیاس میں الگ الگ ہوتے ہیں اور نتیجے میں آ کر پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں قیاس کی دوسری قسم قیاس استثنائی ہے اور آپ نے پڑا تھا قیاس استثنائی کہ اس کے اندر بھی دو مقدمیں ہوں گے لیکن پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہوگا ابھی جو قیاس اقترانی پڑھا نا زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے دیکھو یہ قضیہ حملیہ ہے شرطیہ نہیں ہے قضیہ شرطیہ میں کیا پڑا تھا آپ نے یا اس میں اتصال بیان ہوتا ہے دو قضیوں کے درمیان یا انفصال اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا دیکھو سورج کا نکلنا یہ ہے ایک قضیہ اور دن کا ہونا یہ ہے دوسرا قضیہ دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں کیونکہ دونوں میں اتصال یعنی جوڑ اور ربط بیان کیا جا رہا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور اگر دن ہے تو معلوم ہو سورج نکلا ہوا ہے دونوں میں اتصال ہے اور ربط ہے اور اس کے لئے شروع میں اگر وغیرہ کا لفظ لاتے ہیں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو دیکھو دو قضیہ ہیں یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اتصال اور جوڑ بیان کیا جا رہا ہے یا دوسری مثال لے لو اگر بارش ہوگی تو تھنڈ ہو جائے گی دیکھو بارش کا ہونا ایک قضیہ اور تھنڈ کا ہونا دوسرا قضیہ اور دونوں میں ربط اور جوڑ ہے بارش ہوگی تو کیا ہو جائے گی تھنڈ ہو جائے گی یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر دو قضیوں کے درمیان انفصال بیان ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے تو اب دیکھئے تاق اور جفت ہونا ان دونوں میں انفصال بیان کیا گیا لفظ یا کے ساتھ لفظ یا جیسے آپ کہتے ہیں یا تو گرمی ہوگی یا سردی ہوگی تو دیکھو یا کے ساتھ دو قضیوں میں انفصال بیان کیا گیا تو یہ قضیہ شرطی ہے کتنی قسم پر دو قسم پر یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ متصلہ میں کیا آئے گا اتصال بیان ہوگا اگر وغیرہ کے ساتھ اور منفصلہ میں انفصال اور جدائی بیان ہوگی کہ ان دو چیزوں میں جدائی ہے انفصال ہے یا یہ چیز ہوگی یا یہ چیز تو بات چڑھ رہی تھی قیاس استثنائی کی بھئی قیاس استثنائی اور قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی اچھا چلیے دوبارہ سن لیں دوبارہ سن لیں بھئی قضیہ کی ساری بحث میں پھر ذکر کر دیتا ہوں پھر آپ کے لئے یہ سمجھنا آسان ہوگا اگرچہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی ذکر کیا تھا لیکن دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں آپ نے پڑا قضیہ کسے کہتے ہیں وہ مرکب کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے قضیہ کہتے ہیں اور پھر یہ قضیہ دو قسم پر ہے یا یہ قضیہ حملیہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ ہوگا قضیہ حملیہ میں ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لئے ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی زید عالم ہے دیکھو زید کے لئے عالم ہونے کا ثبوت ہے یا یوں کہیں زید عالم نہیں ہے تو زید سے عالم ہونے کی نفی ہے اگر ثبوت ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں اگر نفی ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں تو قضیہ حملیہ میں کیا ہوتا ہے ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لئے ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے جب کہ قضیہ کے دوسری قسم قضیہ شرطیہ ہے قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیہ ہوں گے قضیہ شرطیہ کے اندر کتنے قضیہ ہوں گے دو اور پہلے کو کہیں گے مقدم اور دوسرے کو کہیں گے تالی اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اگر سورج نکلے گا یہ ہے مقدم اور دن ہوگا یہ کیا ہے تالی ہے اسی طرح یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے تو یہ عدد طاق ہے یہ ہے مقدم یا جفت ہے یہ کیا ہے تالی سورج سمجھ میں آگئی بھئی قضیہ شرطیہ میں کتنے قضیہ ہوں گے دو قضیہ ہوں گے اور ان میں اتصال بیان ہوگا یا انفصال اتصال بیان ہو تو متصلہ انفصال بیان ہو تو منفصلہ اور جب دو قضیہ ہیں کس کے اندر قضیہ شرطیہ میں تو پہلے جز کو کیا کہیں گے مقدم مقدم اور دوسرے کو تعلی جبکہ قضیہ حملیہ جس میں ایک چیز کا دوسری کیلئے ثبوت تھا یا نفی تھی زید عالم ہے زید کیلئے عالم ہونے کا ثبوت یا آپ نفی میں کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی یہ تھا قضیہ حملیہ اور قضیہ حملیہ کے اندر بھی دو جز ہوں گے ایک ہوگا موضوع ایک ہوگا محمول موضوع وہ حصہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور محمول وہ حصہ جو بات کی جائے زید عالم ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو یہ ہے موضوع اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے یہ ہوا محمول توجہ ہے تو قضیہ حملیہ کے بھی دو جز قضیہ شرطیہ کے بھی دو جز لیکن قضیہ حملیہ کے دونوں جز مفرد ہوں گے اور قضیہ شرطیہ کے دونوں جز قضیہ ہوں گے دونوں جز کیا ہوں گے قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں نا تو اس میں دو جز مقدم اور تعلی دونوں کیا ہوں گے جبکہ قضیہ حملیہ کے اندر دونوں جز کیا ہوں گے مفرد دیکھو زید عالم ہے زید بھی مفرد اور عالم ہے یہ بھی مفرد ہے جبکہ قضیہ شرطیہ میں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا دیکھو اگر سورج نکلے گا یہ پہلا جز یہ پورا قضیہ ہے تو دن نکلے گا یہ دن کا نکلنا یہ بھی کیا ہے پورا قضیہ ہے تو قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں موضوع دوسرے کو کیا کہتے ہیں شرطیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جس کو کیا کہتے ہیں تعلی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر آپ نے پڑا قضیہ شرطیہ کے اندر دو چیزوں کے درمیان یا تو اتصال بیان ہوگا اگر کے ساتھ یا جب کے لفظ کے ساتھ اگر سورج نکلے گا تو دین موجود ہوگا اگر بارش ہوگی تو سردی ہو جائے گی تو دیکھا یہ دونوں کے درمیان اتصال بیان ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ اور اگر دو چیزوں میں انفصال بیان ہو کہ یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ پھر اس کے اندر آپ نے پڑا تھا کہ جو منفصلہ ہے منفصلہ اس کے اندر دو چیزوں میں انفصال بیان کیا جا رہا ہے تو یہ پھر تین قسم پر ہے یا حقیقیہ ہوگا یا مانعات الجمع ہوگا یا مانعات الخلوب ہوگا حقیقیہ کا معنی یہ کہ یہ جو دو قضیہ ہیں کس کے جوز ہیں قضیہ شرطیہ میں اور کون سا قضیہ شرطیہ ہے منفصلہ ہے جن میں حرف یا آ رہا ہے دو چیزوں کے درمیان یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے یہ جو قضیہ شرطیہ ہے یا یہ حقیقیہ ہوگا یا مانعات الجمع ہوگا یا مانعات الخلوب حقیقیہ ہونے کا معنی یہ کہ یہ دونوں مقدم اور تعلی جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے دونوں جمع ہو جائیں یعنی دونوں سچے ہو جائیں ایک ہی عدد تاق بھی ہو جائے اور جفت بھی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نیز دونوں کبھی اٹھ بھی نہیں سکتے کوئی ایسا عدد ہو جو تاق بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو مقدم اور تعلی کس کی بات کر رہا ہوں مقدم اور تعلی کس میں قضیہ منفصلہ میں منفصلہ میں کیا ہوتا ہے مقدم اور تعلی میں حرف یا ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو یہ ہے یا یہ ہے تو اس میں جو قضیہ حقیقیہ ہوتا ہے اس میں یہ دونوں مقدم اور تعلی جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتا جمع ہونے کا کیا معنی کہ دونوں سچے ہو جائیں ایک ہی عدد تاق بھی ہو جائے اور ایک ہی عدد کیا ہو جائے جفت ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ جائیں یعنی دونوں جھوٹے ہو جائیں کوئی ایسا عدد مل جائے تو تاق بھی نہیں ہے اور جفت بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ان دونوں میں سے ہمیشہ ایک کا ہونا ضروری اور دوسرے کا نہ ہونا ضروری ہے دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے یعنی یہ معنیات الجمع بھی ہیں دونوں اٹھویں نہیں سکتے یعنی دونوں معنیات الخلوب بھی ہیں اور ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا یا عادت تاق ہوگا اور جفت نہیں ہوگا یا جفت ہوگا اور تاق نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی تو قضی حقیقیہ میں دونوں قضیوں کا جمع ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا دونوں کا اٹھ جانا بھی ممکن نہیں ہوتا بلکہ ایک کا ہونا ضروری اور ایک کا نہ ہونا ضروری جبکہ قضیہ مانعات الجمع کس کی بات کر رہا ہوں قضیہ شرطیہ منفصلہ کی جس میں دو چیزوں میں کیا بیان ہوتی ہے انفصال اور جدائی یا کے ساتھ تو مانعات الجمع میں لفظ ہی پتہ چر رہا ہے مانعات الجمع دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے دیکھو اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا تو رنگ سفید ہوگا یا سیاہ ہے یعنی کالا ہو یہ رنگ سفید ہے یا کالا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے دونوں نہیں ہو سکتے جمع ہونا ان کا منع ہے دیکھو انفصال بیان ہوا حرف یا کے ساتھ یہ رنگ یا تو سفید ہے یا کالا ہے تو انفصال بیان ہوا تو دونوں کا جمع ہونا تو منع ہے ایک ہی رنگ سفید بھی ہو جائے اور کالا بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے کہ وہ رنگ نہ سفید ہو نہ کالا ہو بلکہ سبز ہو یا سرخ ہو یا نیلہ ہو کوئی اور رنگ ہو جائے تو دونوں کا جمع ہونا تو منع ہے لیکن دونوں کا اٹھنا منع نہیں تو اس کو کہتے ہیں مانعات الجمع اور تیسرا ہے مانعات الخلوب توجہ ہے مانعات الخلوب میں دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے جمع ہونا منع نہیں ہوتا خالی ہونا مثلا کہ زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے زید یا تو یا ڈوبنے والا ان دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی یا تو زید کس میں ہوگا اگر وہ ڈوب رہا ہے یا وہ پانی میں نہیں ہوگا تو زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے زید کی کوئی ایسی حالت بتاؤ کہ ان دونوں کے علاوہ ہو جائے کوئی ایسی ممکن ہی نہیں ہے زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے مجھے زید کی کوئی حالت بتاؤ زید مثلا گھر پر ہے تو کونسی صورت ہے یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے کونسی صورت ہے ڈوبنے والا نہیں ہے جب گھر پہ ہے تو ڈوبنے والا نہیں ہے کوئی اور حالت بتاؤ زید شہر میں ہے اب کونسی حالت ہے ڈوبنے والا نہیں ہے زید کشتی میں بیٹھا ہوا ہے کونسی حالت ہے ڈوبنے والا نہیں ہے زید پانی میں تیر رہا ہے کونسی حالت ہے ڈوبنے والا نہیں ہے بلکہ یہاں تو اگر پانی میں ہے کشتی میں ہے یا تیر رہا ہے تو پھر تو دونوں آگئے اور ہم بھی کونسی صورت کر رہے ہیں کہ خالی ہونا منع ہے ان دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا نہ پہلی ہو اور نہ ہاں جمع ہو سکتی ہیں دونوں جیسے ابھی مثال کیا ہوئی پانی میں تیر رہے دیکھو پانی میں بھی ہے اور ڈوبنے والا نہیں بھی ہے دیکھو دونوں صورتیں جمع ہو گئیں یہ پانی میں ہے دریاں میں کشتی میں ہے تو اب پانی میں بھی ہے اور ڈوبنے والا نہیں دونوں چیزیں جمع ہو گئیں لیکن دونوں کا اٹھنا منع ہے مجھے آپ سوچ کر زید کی کوئی ایک حالت بتا دو کہ وہ ان دو کے علاوہ ہو آپ چاہے شہر میں بتائیں چاہے سڑک میں بتائیں چاہے گاڑی پر بتائیں چاہے ہوا میں بتائیں ان دو میں سے ایک ضرور ہوگی یا وہ پانی میں ہوگا یا ڈوبنے والا وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے جہاز میں ہے تو بھی دوسری صورت ہے یا نہیں پانی میں ڈوبنے والا نہیں ہے وہ زمین پر چل رہا ہے تب بھی کیا ہے پانی میں ڈوبنے والا نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو زید کی کوئی ایسی حالت ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں سے خالی ہو جائے کونسی دو حالتیں یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ یعنی تیر رہا ہو یا کشپی میں سفر کر رہا ہو تو یہ کیا ہے مانعات الخلوب تو مانعات الخلوب میں کیا ہوتا ہے دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے دونوں کا جمع ہونا منع نہیں اور مانعات الجمع میں دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے خالی ہونا منع جیسے یہ رنگ سفید ہے یا کالا ہے دونوں کا جمع ہونا ایک ہی رنگ سفید اگر کالا ہو جائے ایسا نہیں ہو ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں نہ سفید نہ کالا ہو بلکہ کیا ہو کا جمع ہونا منع معنیت الخلو میں دونوں سے خالی ہونا منع اور جب کہ حقیقیہ میں دونوں جمع ہوتے ہیں حقیقیہ اس میں معنیت الجمع بھی ہوتا ہے معنیت الخلو بھی یعنی جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے اور خالی ہونا بھی منع جیسے یہ عدد تاق ہے یا جہت ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک عدد تاق بھی ہو اور جہت بھی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو دونوں یہ معنیت الجمع بھی ہوا اور معنیت الخلو بھی ہے دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کوئی ایسا عدد بتا دو جو نمتاق ہو اور نہ جفت ہو ایسا بھی نہیں ایک سچا ہوگا ایک ہمیشہ کیا ہوگا جھوٹا ہوگا تو حقیقیہ اس میں جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے اور خالی ہونا بھی منع ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھا قضیہ شرطیہ میں یہ تفصیل بار بار بیان کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے ذہن میں قضیہ شرطیہ ہوگا تو پھر آپ کو قیاسِ استثنائی سمجھ میں اچھی طرح آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا اب آئیے قیاسِ استثنائی پر قیاسِ اختیرانی پہلے سن لیں ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا قیاسِ اختیرانی میں کیا ہوتا ہے دو قضیہ حملیہ جڑتے ہیں آپس میں پہلے کو کہتے ہیں سغرا دوسرے کو کیا کہتے ہیں کبرا سغرا اور کبرا کے درمیان ایک حصہ مشترک ہوتا ہے ایک حصہ مقرر ہوتا ہے اس کو حدِ اوسط کہتے ہیں اس کو ہٹ نکال دیا جائے تو ہمیں پھر کیا مل جاتا ہے نتیجہ کیا ملتا ہے ہمیں نتیجہ مل جاتا ہے جیسے زید درجہ اولہ میں پڑھتا ہے اور درجہ اولہ کا پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے تو یہ تھا قیاسِ اختیرانی کیا تھا ادھر دیکھئے زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے یہ ہے قیاس ابھی نتیجہ نہیں آیا نتیجہ الگ چیز ہے قیاس الگ چیز ہے یہ ابھی صرف کیا ذکر ہو رہا ہے قیاس کیا زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے یہ ہے پہلا مقدمہ اس کو کہتے ہیں سغرہ اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے یہ ہے کبرا تو یہ قیاس کے دو مقدمیں آگئے سغرہ اور کبرا ان دونوں کو ملایا اب آخر میں آکے نتیجہ وہ نکلے گا نتیجہ کیا نکلا کہ زید بڑا منتقی ہے تو یہ جو زید بڑا منتقی ہے یہ نتیجہ ہے اس کا موضوع کیا زید اور اس کا محمول کیا بڑا منتقی ہے تو موضوع دیکھو سغرہ میں موجود ہے اور محمول بڑا منتقی وہ کوبرا میں موجود ہے سوجہ ہے تو موضوع کس میں موجود سغرہ میں اور محمول کہاں موجود کبرا میں کس کا نتیجے کا نتیجے کا قیاس کے اندر پورا کا پورا نتیجہ موجود ہے لیکن اکٹھا نہیں ہے نتیجے کا ایک حصہ کہاں پر ہے صغرہ میں اور دوسرا حصہ کہاں پر ہے کبرا میں ہے یہ ہے قیاس اقترانی تو قیاس اقترانی دو قضیہ حملیہ سے بنتا ہے کس سے اور اس میں ایک حصہ مشترک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اے اوسط اور اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا حاصل ہو جاتا ہے نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی پورا نتیجہ قیاس میں موجود تو ہوتا ہے لیکن اکٹھا نہیں ہوتا الگ الگ حصے ہوتے ہیں اس کے جبکہ دوسری قسم ہے قیاس استثنائی اب وہ سمجھو بھئی قیاس استثنائی اس میں بھی دو مقدمیں ہوں گے کتنے مقدمیں دو مقدمیں لیکن پہلا جو مقدمہ ہوگا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا کیا ہوگا اور دوسرا قضیہ قضیہ حملیہ ہوگا قضیہ ہے اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے گا توجہ ہے یہ آپ حضرت کیلئے دوبارہ تفصیل ذکر کر رہا ہوں یہ گزر چکی ہے یہ سب گزر چکی ہے ٹھیک ہے توجہ سے بیٹھو تو قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ ہمیشہ کیا ہوگا قضیہ شرطیہ کیا ہوگا اور دوسرا مقدمہ کیا ہوگا قضیہ حملیہ اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے گا اور یہ لفظ لیکن کو عربی زبان میں حرف استثناء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیکن عربی میں لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ حرف استثناء اور چونکہ دیکھو اس قیاس کے اندر حرف استثناء آتا ہے اس لئے اس کا نام ہی استثنائی رکھ دیا قیاس استثنائی تو قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ کیا ہوگا قضیہ شرطیہ دوسرا مقدمہ کیا ہوگا قضیہ حملیہ اور دونوں کے درمیان کیا آئے گا لیکن کا لفظ آئے گا اور نیز اس قیاس کے اندر پورا کا پورا نتیجہ یا نتیجے کی نقیذ ذکر ہوتی ہے اس قیاس کے اندر ہی پورا کا پورا نتیجہ ذکر ہوتا ہے یا نتیجے کی نقیذ ذکر ہوتی ہے مثلا دیکھئے بھئی اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا توجہ ہے یہ کونسا قضیہ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا قضیہ شرطیہ کونسا شرطیہ ہے یہ متصلہ ہے کیا ہے متصلہ ہے دو چیزوں میں اتصال بیان ہوا کہ جب بھی سورج نکلے گا کیا موجود ہوگا دن موجود ہوگا یہ پہلا مقدمہ بن گیا قیاس کا اور اس کے بعد لاؤ لفظ لیکن اور لیکن کے بعد تھیرے قضیہ حملیہ لاؤ اسی اچھا یہ جو ابھی قضیہ شرطیہ گزرا ذرا زبان سے دہراؤ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا بلکہ یوں کریں یہ ذرا کاپیوں پر لکھیں اپنے سامنے لکھیں بھئی لکھیں بھئی جلدی کریں ایک ہی سطر میں لکھنا ہے آپ نے ایک ہی سطر میں اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا اگر سورج نکلے گا جلدی کرو بھئی اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لکھ لیا آگے لکھو اب لیکن 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 دن موجود ہے لیکن اگر سطر میں لکھ لیں اگر پورا نہیں ہوتا لیکن دن موجود ہے لیکن کو واضح کر کے لکھو بھئی لیکن الگ سطر میں لکھ لو اگر جگہ نہیں ہے لیکن لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے لکھ لیا بھئی اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود ہے تو یہ لکھ لیا بھئی یہ ہے قیاس استثنائی جو آپ نے لکھا اس پہ نظر رکھو ذرا اس کا آغس پہ نظر رکھو پھر آپ کو یہ بحث سمجھ میں آئے گی بھئی دیکھئے بھئی یہ ہے قیاس استثنائی اس کا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا یہ سارا کیا ہے قضیہ شرطیہ اور یہ ہے متصلہ دو چیزوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اتصال بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرا مقدمہ لیکن کے بعد ہے اور وہ قضیہ حملیہ ہے وہ کیا ہے قضیہ حملیہ ہے وہ قضیہ حملیہ ہے لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا جب دن موجود ہے تو سورج نکلا تو نتیجہ کیا نکلے گا سورج نکلا نتیجہ لیکن نہیں نتیجہ میں لیکن نہ لاؤ نتیجہ میں پس یوں کہو پس پس دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا اوہو لیکن دن موجود ہے یہ تو قضیہ میں آ رہا ہے دن موجود ہے معلوم ہوا سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلا پس سورج نکلا ہوا ہے پیچھے دو چیزوں میں اتصال بیان ہوا تھا اگر سورج نکلے گا تو کیا ہوگا دن اس سے دیکھو جب دو چیزوں میں آپ کو اتصال کا پتہ چل گیا تو یہ بھی پتہ چل گیا اگر سورج نکلے گا تو دوسری چیز یعنی دن ہوگا اور اگر دوسری چیز ہے معلوم ہوا پہلی چیز یعنی سورج نکلا ہوا ہے توجہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ میں کیا ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان اتصال بیان ہوتا ہے کہ اگر پہلی چیز ہوئی تو دوسری بھی ہوگی لہذا اگر آپ کو کہہ دیا جائے پہلی چیز ہے معلوم ہوا دوسری بھی ہوگی یا کہہ دیا جائے دوسری ہے معلوم ہوا پہلی بھی ہوگی کیونکہ دونوں میں اتصال ہے سورج سمجھ میں آگئی تو دیکھئے یہاں پر آپ غور کریں قضیہ شرطیہ پہلا مقدمہ اور قضیہ حملیہ دوسرہ مقدمہ اور پورا قیاس کیا بن گیا اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا جب دن موجود ہے پس سورج نکلا ہوا ہے سورج سمجھ میں آگئی تو یہ کس طرح نتیجہ آتا ہے تو نتیجہ کیا آیا پس سورج نکلا ہوا یہ توجہ ہے یہ جو آپ نے لکھا یہ سارا قیاس ہے آگے اس کا نتیجہ نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا جب دن موجود ہے تو نتیجہ نکلا پس سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھئے پس سورج نتیجہ میں سورج کے نکلنے کا ذکر ہے یا نہ نکلنے کا ذکر ہے نکلنے اور اس قیاس کے اندر بھی کہیں ذکر ہے سورج کے نکلنے کا شروع میں کیا آیا اگر سورج نکلے گا یہ اگر کو ہٹا دیں ویسے سورج کے نکلنے کا ذکر ہے یا نہیں نتیجہ میں بھی کیا آیا سورج نکلا ہوا ہے اور قیاس میں بھی کیا ذکر تھا سورج کے نکلنے کا ذکر تھا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر اکٹھا ذکر ہے کیا ذکر ہے ایک شروع میں اگر سورج نکلے گا دیکھو اگر کو آپ چھوڑ دیں یہ تو قضیہ شرطیہ بنانے کے لئے اگر لائے تھے نا اور گاہ گے یا ہو رہا ہے یا ہو گا وغیرہ اس لفظ کو بھی نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں سورج کے نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے اور قیاس کے اندر بھی سورج کے نکلنے کا ذکر ہے بات سمجھ میں آگئے تو قیاس میں بھی سورج کے نکلنے کا ذکر تو دیکھو پورا کا پورا نتیجہ قیاس میں اکٹھا ذکر ہے سورج کے نکلنے کا اکٹھا ذکر ہے قیاس اخترانی میں کیا تھا زید بڑا منتقی ہے زید الگ جگہ تھا اور بڑا منتقی الگ جگہ تھا لیک اکٹھا نہیں تھا یہاں پر اکٹھا ہے اگر سورج نکلے گا صرف اگر کو ہٹا دو سورج نکلے گا یا سورج نکلا ہے ایک ہی بات ہے یا نہیں سمجھ میں آئے وہ صرف شرطیہ بنانے کیلئے اگر کا لفظ لاتے ہیں اور ہوگا یا گا وغیرہ لفظ ملا دیتے ہیں ورنہ تو سورج موجود ہے یہ پورا قیاس میں بھی موجود اور یہی نتیجہ بھی نکل آیا تو قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر ہی ذکر ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا نتیجہ نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے اور یہی سورج کے نکلنے کا پورا ذکر کس میں ہے قیاس میں بھی ہے تو قیاس استثنائی میں پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات نتیجہ نہیں ذکر ہوتا نتیجے کی نقیز ذکر ہوتی ہے کیا ذکر ہوتی ہے نقیز نقیز کسے کہتے ہیں اسی چیز نفی کا اس بات اور اس بات کی نفی زید عالم ہے اس کی نقیز آئے گی زید عالم نہیں ہے کیا ہے یہ درخت ہے یہ درخت نہیں ہے تو نفی کے لیے اس بات لیاو اس بات کے لیے نفی لیاو یہ ہے نقیز زید انسان ہے زید انسان نہیں ہے جو نقیز ہیں نقیزوں میں سے ایک دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی ایک سچی ہوگی ایک جھوٹی زید انسان ہے زید انسان نہیں ہے دیکھو دونوں میں سے ایک بات سچی ہوگی یا تو وہ انسان ہے یا انسان نہیں یہ درخت ہے یا درخت نہیں ہے دیکھو دونوں میں سے ایک بات سچی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک بھی سچی نہ ہو تو کبھی کبار قیاس استثنائی کے اندر پورا کا پورا نتیجہ ہوتا ہے کبھی نتیجے کی نقیز ہوتی ہے یعنی نقیز یعنی اگر نتیجہ مصبت ہے تو قیاس میں نفی ذکر ہوگی قیاس میں کیا ذکر ہوگی مثلا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا لیکن سورج نہیں نکلا ہوا نتیجہ کیا نکلا دن موجود نہیں معلوم ہوا دن بھی موجود نہیں اور قیاس کے اندر کیا ذکر تھا دن موجود نہیں ہے یا دن موجود ہوگا اس قیاس پہ نظر رکھو پھر قیاس پہ نظر رکھو جو میں نے آپ کو لکھوا ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود نہیں ہے سورج نتیجہ کیا نکلا معلوم ہوا پس دن موجود نہیں تو نتیجہ نکلا دن کے موجود نہ ہونا اور قیاس کے اندر دن کا موجود ہونا ذکر ہے یا موجود نہ ہونا موجود ہونا ذکر ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا دیکھو وہاں موجود ہونا ذکر ہے اور نتیجے میں دن کا موجود نہ ہونا تو قیاس کے اندر نتیجہ ذکر ہے یا نتیجے کی نقیز ذکر ہے نقیز ذکر ہے نتیجہ تو نفی میں آیا لیکن قیاس میں اس بات ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ جو قیاس استثنائی ہوتا ہے پھر سنیں قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ جو ہے وہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان لفظے لیکن آتا ہے اور اسی قیاس کے اندر ہی پورا کا پورا نتیجہ یا نتیجے کی نقیز ذکر ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو بھئی توجہ سے اب یہ جو میں نے لکھوایا ذرا اس پہ نظر رکھو اس پہ نظر رکھو اس میں پہلا حصہ کیا ہے پہلا مقدمہ کیا ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا تو اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے مقدم اور تو دن ہوگا یہ کیا ہے قضیہ شرطیہ ہے اس کا پہلا جز مقدم کہلاتا ہے دوسرا جز تعلیم اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے مقدم تو دن ہوگا یہ کیا ہے تعلیم یاد رکھو یہ لیکن کے بعد اسی مقدم کا کبھی اس بات ہوگا کبھی نفی ہوگی نظر ہے یہ جو لیکن کے بعد ہے یہ جو ماقبل میں کیا آیا قضیہ لیکن سے پہلے کیا ہے قضیہ اس میں ایک مقدم ہے اور ایک تعلیم تو لیکن کے بعد اسی مقدم کا یا تو اس بات ہوگا یا کیا ہوگی نفی یا پھر تعلیم کا اس بات ہوگا یا تعلیم کی نفی بات سمجھ میں آگئی بس یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلا مقدمہ کیا اگر سورہ نکلے گا تو دن یہ کیا ہے قضیہ اس کا پہلا ہے اسہ کیا دوسرا کیا لیکن کے بعد اسی مقدم یا تعلیم نہیں آنا ہے کسی اور چیز نے نہیں آنا کس کے بعد اسی مقدم یا تعلیم نہیں آنا ہے لیکن کبھی مقدم کا اس بات ہوگا لیکن کے بعد کبھی کیا ہوگا مقدم کی نفی ہوگی کبھی تعلیم کا اس بات ہوگا یا تعلیم کی نفی ہوگی نتیجہ آپ کو خود بخود پر پر چل جائے گا مثل ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے مقدم کا اس بات کریں لیکن کے بعد قضیہ شرطیہ پہلے بناو اگر سورج نکلے گا تو مقدم کیا ہے اگر سورج نکلے گا لیکن کے بعد اس کا اس بات کر دو لیکن سورج نکلا ہوا ہے اچھا لیکن کے بعد اس کی نفی کر دو لیکن سورج نہیں نکلا ہوا دیکھا یا لیکن کے بعد تعلیم کا اس بات کر دو لیکن دن موجود ہے اچھا تعلیم کی نفی کر دو لیکن دن موجود ہے دیکھا یہ چار صورتیں قضیہ شرطیہ پہلا مقدمہ آئے گا اس کے بعد کیا آئے گا لیکن اور لیکن کے بعد اسی مقدم کا یا اس بات ہوگا یا نفی یا تعلیم کا اس بات ہوگا یا تعلیم کی نفی مثلا اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن مقدم کا اس بات کرو لیکن سورج نکلا ہوا ہے یا مقدم کی نفی کرو لیکن سورج نہیں نکلا ہوا تعلیم کا اس بات کرو لیکن لیکن دن موجود ہے تعلیم کی نفی کرو لیکن لیکن دن موجود نہیں یہ چار صورتیں بنتی ہیں یہاں اور آپ کو خود بخود نتیجہ پتہ چل جائے گا اگر میں کہوں لیکن سورج موجود ہے میں نے مقدم کا اس بات کیا جب مقدم کا اس بات ہوا تو پس جب سورج موجود ہے پس نتیجہ بنا لو پس دن موجود ہے اور اگر لیکن کے بعد آجائے مقدم کی نفی لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے نتیجہ بنا لو پس کے ساتھ نتیجہ بناو پس دن موجود نہیں ہے اچھا لیکن کے بعد تعلی کا اس بات کرو لیکن دن موجود ہے پس سورج نکلا ہوا ہے یا سورج موجود ہے لیکن کے بعد تعلی کی نفی کرو لیکن دن موجود نہیں ہے نتیجہ نکال لو پس سورج موجود نہیں سمجھ میں آرہی بات نہیں سمجھ میں ادھر دیکھو نا یہ ہے قضیہ شرطیہ یہ کیا ہے میرے سامنے قضیہ شرطیہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے مقدم اگر سورج نکلے گا اور دوسرا کیا ہے تو دن موجود ہوگا لیکن لیکن کے بعد انہی دو چیزوں میں سے ایک نے آنا ہے یا مقدم آئے گا یا تعلی آئے گا اور پھر اس میں دو دو صورتیں ہیں یا لیکن کے بعد مقدم اگر آیا تو اس کا اس بات ہوگا یا نفی اور اگر تعلی آیا تو اس میں بھی یا اس کا اس بات ہوگا یا نفی ہوگی اور مقدم کیا ہے اگر سورج نکلے گا لہذا لیکن کے بعد لاؤ اگر پہلے پورا سن لو قیاس اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن مقدم کا اس بات کرو لیکن سورج نکلا ہوا ہے نتیجہ بھی نکال لو پس دن موجود ہے اب ذرا لیکن کے بعد مقدم کی نفی کرنا پھر نتیجہ نکالنا لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے نتیجہ نکال لو پس دن موجود نہیں ہے اب کیا کرو لیکن کے بعد تعلی کا اس بات کرو لیکن اگر سورج نکل دوبارہ سنو اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن لیکن دن موجود ہے اس بات کرو لیکن دن تعلی کا اس بات ہے لیکن دن موجود ہے پس سورج نکلا ہوا ہے یا کہہ تو پس سورج موجود ہے لیکن کے بعد تعلی کی نفی کرو لیکن دن موجود نہیں ہے پس سورہ نکلا ہوا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کہ قیاس اختیرانی میں کیا ہوتا ہے پہلا مقدمہ کیا ہوتا ہے قضیہ شرطیہ قضیہ شرطیہ کے اندر ایک کیا ہوگا مقدم ایک کیا ہے تعلی اس مقدم کا اس بات بھی ہو سکتا ہے اور نفی اسی طرح اس تعلی کا اس بات بھی ہو سکتا ہے اگر سورج نکلے گا یعنی اس سورج کے نکلنے کا ذکر ہے تو نفی کیا ہوگی سورج کا نہ نکلنا سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو دین ہوگا یہ دین کا ہونے کا ذکر ہے تو کبھی کیا ہوگی دین کی نفی لیکن کے بعد انہی مقدم یا تعلی میں سے ایک نے آنا ہے مقدم نے یا تعلی نے اور پھر مقدم کا اس بات بھی ہو سکتا ہے مقدم کی نفی بھی اگر مقدم کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا بھی اس بات اگر مقدم کی نفی ہوئی لیکن کے بعد تو نتیجے میں کیا ہوگی تالی کے نفی ہوگی اور اگر لیکن کے بعد قیاس میں تالی کا اس بات ہوا تو نتیجے میں تالی کا اگر اس بات ہوا تو مقدم کا اس بات ہوگا کس کا نتیجے میں مقدم کا اور اگر تالی کی نفی ہوئی تو نتیجے میں ابھی بھی بعض طلبہ پریشان بیٹھیں کیا بات ہے پھر دیکھو ذرا یہ جو کاغذ پہ لکھا ہے اس پہ نظر رکھو کاغذ پہ جو لکھا ہے اگر سورج نکلے گا تو دین موجود ہوگا اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے مقدم تو دین ہوگا یہ کیا ہے تعلیم اور یہ سارا کیا ہے پہلا مقدمہ ہے قضیہ شرطیہ اور لیکن کے بعد اب اسی مقدم یا تعلیمے سے آئے گا مقدم کیا تھا اگر سورج تو لیکن کے بعد سورج کے نکلنے ہی کا اس بات ہوگا یا سورج کے نکلنے کی لیکن سورج نکلا ہوا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں سورج سمجھ میں آگئے دیکھو مقدم جو ہے مقدم مقدم کیا ہے اگر سورج نکلے گا لیکن کے بعد آگے سورج کے نکلنے کا اس بات ہوگا یا سورج کے نکلنے کی نفی لیکن سورج نکلا ہوا ہے نتیجہ نکال لو بس دن موجود ہے دیکھو نتیجہ خود بخود آ گیا اچھا لیکن کے بعد اس مقدم کی نفی کر دو لیکن مقدم مقدم کی نفی کرو لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے نتیجہ خود نکل آیا بس دن موجود نہیں ہے اسی طرح لیکن کے بعد یہ جو تعلی ہے نا تعلی اس کا اثبات بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی اب ذرا تعلی کا اثبات کرو لیکن کے بعد لیکن تعلی کیا ہے تعلی پہ ذرا نظر رکھو ہاں اسی کو لیکن کے بعد لے آؤ لیکن لیکن دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا بس سورج نکلا ہوا ہے اچھا لیکن کے بعد تعلی کی نفی کر دو لیکن دن موجود نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا بس سورج نکلا ہوا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی توے لیکن کے بعد چار سورتیں بنتی ہیں یا مقدم کا اس بات یا مقدم کی نفی یا تعلی کا اس بات یا تعلی کی نفی تو چاری سورتیں بنتی ہیں چاروں کا نتیجہ آسان ہے یا مشکل ہے کیونکہ جب دونوں میں اتیسال ہے تو ایک چیز ہوگی تو دوسری بھی ہوگی اور ایک کی نفی ہوگی تو دوسرے کے بھی نفی ہوگی اگر سورج ہے تو دن بھی ہوگا اگر سورج نہیں تو دین بھی نہیں اور اگر دین ہے تو سورج بھی ہے اور اگر دین نہیں تو سورج بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اللہ اللہ دروچ شریف پڑھو سارے تھک گئے لگتا ہے اہم بات حل ہو گئی ہے اب آگے تھوڑا سا تھوڑا سا رہ گئی ہے بات اصل آپ کو سمجھ میں آگئی کہ لیکن کے بعد کیا آ سکتا ہے کتنی شکلیں صورتیں بنتی ہیں یا مقدم کا اس بات یا یا تعلی کا اس بات یا اور فورا نتیجے کا بھی پتا چلے گا یا نہیں ہاں دیکھا تو اصل بات آپ سمجھ گئے اب تھوڑی سی بحث ہے بس ذرا شوق سے بیٹھو اچھا تو دوروت پڑھ لو بھئی دو چاہت دفعہ اچھا تو آپ نے دیکھا کہ لیکن کے بعد مقدم کا اس بات بھی ہو سکتا ہے مقدم کی نفی بھی ہو سکتی ہے تعلی کا اس بات بھی ہو سکتا ہے اور تعلی کی نفی بھی ہو سکتی ہے تو اگر ادھر دیکھئے بھئی اگر پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے نا متصلہ یا منفصلہ تو پہلا مقدمہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا اس کے بعد لیکن آئے گا اور لیکن کے بعد ایک کیا آئے گا قضیہ حملیہ آئے گا اور اس قضیہ حملیہ میں یا مقدم کا اس بات ہوگا یا نفی ہوگی یا تعلی کا اس بات ہوگا یا تعلی کی نفی ہوگی تو اب یہاں پر یہ جو پہلا مقدمہ وہ کیا ہوگا لیکن سے پہلے قضیہ شرطیہ وہ کیا ہے توجہ ہے لیکن سے پہلے کون سا قضیہ ہوتا ہے قضیہ شرطیہ تو قضیہ شرطیہ جو آپ نے مثال پڑھی اگر سورج نکلے گا تو دین ہوگا یہ تو شرطیہ متصلہ ہے ایک قضیہ منفصلہ بھی ہے کہ نہیں قضیہ ہے تو وہ قضیہ منفصلہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے اور قضیہ شرطیہ متصلہ بھی آ سکتا ہے اور منفصل ابھی ہم صرف متصلہ کو حل کر رہے ہیں یاد رکھو اگر پہلا قضیہ متصلہ ہو کیا ہو قضیہ متصلہ ہو تو لیکن کے بعد عقلا چار صورتیں بنتی ہیں ابھی میں نے بتایا کتنی صورتیں ہماری عقل کہتی ہے کہ چار صورتوں میں نتیجہ آنا چاہیے چاروں میں نتیجہ آنا چاہیے کیا اگر آپ کہہ دیں لیکن کے بعد لیکن سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجہ کیا آئے گا پس دن موجود ہے اور اگر لیکن کے بعد اگر مقدم کی نفی آ جائے لیکن سورج موجود نہیں ہے پس دن موجود نہیں ہے اور اگر تعلی کا اس بات آ جائے لیکن دن موجود ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا پس سورج نکلا ہوا ہے اور اگر لیکن کے بعد تعلی کی نفی آ جائے لیکن دن موجود نہیں ہے پس سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو لیکن کے بعد کل کتنی صورتیں بنتی ہیں چار تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چاروں میں نتیجہ آنا چاہیے لیکن یاد رکھو چاروں صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا صرف دو صورتوں میں نتیجہ آتا ہے کتنی صورتوں میں دو صورتوں میں بھئی کیوں نہیں آتا ابھی تو ہم نے بتایا صورت نکلے گا تو کیا ہوگا دن ہوگا اور دن ہوگا تو کیا ہوگا صورت نکلا ہوگا اور اگر صورت نہیں نکلا ہوا تو دن نہیں ہے اور اگر دن نہیں ہے تو صورت نکلا ہوا نہیں ہے نتیجہ تو چاروں میں آ رہا ہے اور بلکہ صحیح آ رہا ہے وہ صرف اسی ایک مثال کو دیکھ کر قانون نہیں بناتے انہوں نے ایسا قانون بنانا ہوتا ہے جو ہر جگہ پر لگے کوئی ایک صورت بھی اس سے باہر نہ ہو لہٰذا انہوں نے غور کیا کہ صورتیں تو چار بنتی ہیں لیکن چاروں میں ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا ہاں دو صورتیں ان میں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نکلتا ہے اور وہ کونسی وہ یہ کہ لیکن کے بعد مقدم کا اس بات ہو کیا ہو جب لیکن کے بعد مقدم کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا اس بات لیکن سورج نکلا ہوا ہے دیکھو یہ مقدم کا کیا کر رہا ہوں میں اس بات تو نتیجہ کیا نکلے گا تو دن موجود ہے جب مقدم کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا بھی اس بات ایک یہ صورت اس میں نتیجہ ہمیشہ ٹھیک آتا ہے اور دوسرا جب لیکن کے بعد تعلی کی نفی کرو کیا کرو لیکن دن موجود نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا بس صورت موجود نہیں ہے تو صرف یہ دو صورتیں ہیں جن میں ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے کونسی دو صورتیں ہیں لیکن کے بعد اگر کیا ہو مقدم کا اس بات ہو پھر بھی نتیجہ ٹھیک نکلے گا اور لیکن کے بعد اگر تعلی کی نفی ہو پھر بھی ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نکلے گا صورت سمجھ میں آگئی کونسی دو صورتیں ہیں پھر دہرہو ابھی پھر ہم کتاب پر پڑھتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کونسی دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا قضیہ شرطیہ متصلہ کی بات کر رہا ہوں جب قیاس کے اندر مقدم کیا ہو قضیہ شرطیہ متصلہ ہو کیا ہو انفصلہ کی بھی میں نے بات نہیں کی قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو پھر لیکن کے بعد چار صورتیں عقلن بنتی ہیں لیکن کتنوں میں نتیجہ ہمیشہ سی آتا ہے دو میں کونسی اگر لیکن کے بعد کیا ہو مقدم کا اس بات ہو اس کو یاد کر لو لیکن کے بعد مقدم کا اس بات ہو تو نتیجہ میں تعلی کا بھی اس بات ہوگا نتیجہ نکل آئے گا اور دوسری صورت کیا ہے لیکن کے بعد تعلی کی نفی ہو تو نتیجہ میں مقدم کی نفی ہو جائے گی باقی صورتوں میں ایسا ہمیشہ نتیجہ نہیں نکلے گا یہاں تو نکل رہا ہے اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں دن ہے تو سورج ہے دن نہیں تو سورج نہیں ہے سورج نہیں تو دن نہیں دن نہیں تو سورج نہیں لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا قیاس یہ منطق کے قوانین تو کلی ہوتے ہیں اس میں ساری صورتیں آنی چاہیے تو صرف یہ دو صورتیں جن میں لیکن کے بعد مقدم کا اس بات یا لیکن کے بعد تعلی کی نفی ان دو صورتوں میں نتیجہ ہمیشہ آتا ہے اور اگر لیکن کے بعد مقدم کی نفی آ جائے اس بات نہیں بلکہ کیا ہے تو ضروری نہیں تعلی کی بھی نفی ہو اسی طرح اگر لیکن کے بعد تعلی کا اس بات آ جائے تو ضروری نہیں کہ مقدم کا بھی اس بات ہو اچھا پھر دوھراؤ پھر دوھراؤ کتنی صورتوں میں نتیجہ آئے گا کونسی لیکن کے بعد کیا ہو مقدم کا اس بات ہو یا تعلی کی نفی ہو اور اگر لیکن کے بعد مقدم کی نفی ہو تو تعلی کی نفی ہونا ضروری نہیں اسی طرح لیکن کے بعد اگر تعلی کا اس بات ہو تو مقدم کا اس بات ہونا ضروری نہیں یہاں پر ہو رہا ہے جو ابھی ہم نے مثال ذکر کی اب ذرا میں ایک اور مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں آپ خود دیکھنا کہ واقعی ایسا ہے اگر کمرے میں بلب جلے گا تو کمرے میں روشنی ہوگی اگر کمرے میں بلب جلے گا تو کمرے میں بس یہ کمرے کا لفظ ہٹا دو یہ دونوں جگہ آ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بات لمبی ہو رہی ہے اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی اور میں کس کی بات کر رہا ہوں کمرے کی اگر بلب جلے گا تو یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ اگر بلب جلے گا تو تو روشنی ہوگی مقدم کیا اگر بلب جلے گا تالی کیا تو روشنی ہوگی لیکن کے بعد اب وہ چاروں صورتیں ذرا لے کر آؤ آپ دیکھیں گے دو میں نتیجہ ٹھیک آتا ہے دو میں نتیجہ ٹھیک نہیں آتا لیکن کے بعد ذرا مقدم کا اس بات کرو اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی لیکن بلب جل رہا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا روشنی ہے تو جب بھی کمرے میں بلب جلے گا روشنی ہوگی یا نہیں تو آپ نے لیکن کے بعد کیا کیا مقدم کا اس بات کیا تو نتیجہ بلکل ٹھیک آیا ٹھیک ہے ہم نے بھی یہی کہا تھا لیکن کے بعد مقدم کا کیا کرو تو نتیجہ بھی کیا آئے گا ٹھیک آئے گا ٹھیک آئے گا اور اگر لیکن کے بعد آپ مقدم کی نفی کر دیں لیکن کے بعد کیسے اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی لیکن بلب نہیں جل رہا تو روشنی نہیں ہے یہ تو ضروری نہیں ہے دیکھو اس وقت دن ہے اگر بلب نہ جل رہا ہو پھر بھی کمرے میں روشنی ہے یا نہیں دیکھا تو بلب کے نہ جلنے سے روشنی کی نفی ہوئی نہیں اس وقت دن ہے یا نہیں نہیں اس وقت بلب جلے یا نہ جلے دونوں صورتوں میں کمرے میں روشنی ہوگی یا نہیں اب اگر میں کہوں اگر کمرے میں بلب جلے گا تو روشنی ہوگی لیکن بلب تو نہیں جل رہا نتیجہ کیا نکلا روشنی جو نتیجہ اس کے مقیاس کے مطابق نکالو نا لیکن بلب نہیں جل رہا تو روشنی نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہو رہی ہے اس وقت روشنی نہیں ہے روشنی تو ہے تو دیکھا روشنی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور سورج وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو مقدم کے اس بات سے اگر بلب جلے گا تو کمرے میں کیا ہوگی روشنی ہوگی مقدم کا اس بات کیا تو تعلی کا بھی اس بات لیکن مقدم کی نفی سے تعلی کی نفی نہ ہوئی دیکھا نتیجہ ٹھیک نہیں آیا اب ذرا تعلی پہ آ جاؤ تعلی کی کونسی صورت میں نتیجہ سی آتا تھا تعلی کی نفی کرو تو نتیجہ آئے گا تعلی کا اس بات کرو تو نتیجہ ٹھیک نہیں ذرا تعلی کی نفی کرو کمرے میں روشنی نہیں ہے معلوم ہوا بلب نہیں جل رہا اب بات ٹھیک ہے جب روشنی نہیں ہے معلوم ہوا بلب نہیں جل رہا لیکن تعلی کا ذرا اس بات کرو لیکن کمرے میں روشنی ہے تو کیا اس سے بلب کا جلنا ثابت ہوا نہیں ہو سکتا ہے روشنی کس کی وجہ سے ہو سورج کی وجہ سے ہو اب بات سمجھ میں آگئی کہ یہاں پر قیاس کی چار صورتوں میں کہ لیکن کے بعد چار صورتیں آتی ہیں اگر مقدم کا اس بات کریں گے تو تعلی کا اس بات ہوگا لیکن مقدم کی نفی سے تعلی کی نفی نہیں ہوگی اور اگر لیکن کے بعد تعلی کا اس بات کریں تو مقدم کا اس بات نہیں ضروری ہاں تعلی کی نفی کریں تو مقدم کی نفی ہو جائے گی سورج سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے اگر مقدمہ اگر پہلا مقدمہ قضیہ منفصلہ ہو کیا ہو قضیہ منفصلہ ہو اب قضیہ شرطیہ منفصلہ آپ نے پڑھا تین قسم پر ہے یا وہ کیا ہوگا حقیقیہ یا کیا ہوگا مانعات الجمع یا کیا ہوگا مانعات الخلوب حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں مثلا یہ عدد تاق ہے یا جفت ہے اس میں دونوں کا جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے دونوں سے خالی ہونا بھی منع ہوتا ہے ایک کا ہونا اور ایک سے خالی ہونا ضروری ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ قیاس استثنائی چل رہا ہے نا قیاس استثنائی میں کیا آتا ہے الحرفے لیکن آتا ہے لیکن سے پہلے کیا ذکر ہوتا ہے قضیہ شرطیہ شرطیہ کونسا ہو سکتا ہے متصلہ متصلہ کے اندر ہم نے بتا دیا دو صورتوں میں نتیجہ ہمیشہ آئے گا منفصلہ کی بات آگئی منفصلہ تین قسم پر ہے یا وہ کیا ہوگا حقیقیہ یا کیا ہوگا معنیت الجمع یا کیا ہوگا معنیت الخلو یاد رکھئے قضیہ حقیقیہ قضیہ جس میں کیا ہوتا ہے دونوں کا جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے دونوں کا دونوں کی نفی بھی یہ عدد تاق ہے یا جفت ہے ایک یہ عدد تاق اور جفت دونوں ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ جمع نہیں ہو سکتے اور کوئی عدد ایسا ہو جو تاق بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو دونوں ہی اٹھ جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک کا ہونا ضروری اور دوسرے کا نہ ہونا ضروری اگر تاق ہے تو جفت کی نفی ہو گئی اور اگر جفت ہے تو تاق کی نفی ہو جائے گی اب اگر یہ جو قیاس استثنائی ہے ادھر دیکھئے بھئی اگر قیاس استثنائی کے جو پہلا مقدمہ آنا ہے کونسا مقدمہ آنا ہے قضیہ شرطیہ اگر اس کی جگہ منفصلہ حقیقیہ آ جائے کونسا آ جائے منفصلہ حقیقیہ تو یاد رکھئے پھر چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا کیا آئے گا چاروں صورتوں میں آپ لیکن کے بعد مقدم کا اس بات کریں تو نتیجے میں ہاں ہاں متصلہ کی بات نہیں کر رہا منفصلہ کی بات کر رہا ہوں پھر اب قیاس بنا لو ذرا سنو سنو عدد یا تو تاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے یہ ہے مقدمہ اولا عدد یا تو تاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے لیکن یہ عدد تاق ہے معلوم ہوا نتیجہ کیا نکلا جفت توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے ادھر دیکھو بھئی مقدمہ پہلا مقدمہ کیا یہ عدد کی بات بات میں کروں گا پہلے ویسے کہہ لو عدد یا تاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے لیکن یہ عدد اچھا چلو سنو تو غور سے سنو بھئی غور سے سنو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ بھئی منفصلہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے اگر میں کہہ دوں یہ عدد تاق ہے تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا جفت نہیں ہے دیکھا مقدم کے اس بات سے تعلیقی نفی ہوگی پہلے متصلہ میں تو کیا تھا مقدم کے اس بات سے تعلیقہ بھی کیا ہوتا تھا اس بات ہوتا تھا وہ تو عظاہر سی بات ہے اور یہ ان میں تو عناد ہے یہ مخالفت ہے ایک چیز ہے تو معلوم ہوا دوسری نہیں ہے تو لہٰذا یہاں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے میں کہوں لیکن یہ عدد تاق ہے نتیجہ کیا نکلا جفت نہیں ہے اور اگر میں کہوں لیکن یہ عدد تاق نہیں ہے معلوم ہوا جفت ہے اور اگر میں تعلیقی بات کروں لیکن یہ عدد جفت ہے معلوم ہوا تاق نہیں ہے اور اگر میں تالی کی نفی کروں لیکن یہ جفت نہیں ہے تو یہ تاق ہے تو دیکھا اس میں چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا کس کے اندر قضیہ منفصلہ حقیقیہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ کیسے بنے گا قیاس عدد یا تو تاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے لیکن یہ عدد تاق ہے نتیجہ کیا نکلا پس یہ جفت نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے چاروں صورتیں سمجھ میں آگئیں اچھی طرح یہ تو تھا قضیہ منفصلہ حقیقیہ اگر کیا ہو اگر منفصلہ مانعات الجمع آ جائے کیا آ جائے مانعات الجمع آ جائے مانعات الجمع میں کیا منع ہوتا ہے جمع ہونا منع ہوتا ہے یعنی دونوں نہیں ہو سکتے مانعات الجمع میں جمع ہونا منع ہوتا ہے خالی ہونا منع نہیں مثلا یہ رنگ سفید ہے یا کالا دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا سفید ہوگا یا کالا لیکن دونوں کا اٹھ جانا منع نہیں ہو سکتا ہے نہ سفید ہو نہ کالا ہو بلکہ سبز یا سرخ ہو سورت سمجھ میں آگئے تو اگر یہ قیاس کا پہلا مقدمہ منفصلہ مانعات الجمع ہو کیا ہو مانعات الجمع تو پھر صرف چار میں سے دو سورتوں میں نتیجہ آئے گا چار میں سے دو سورتوں میں کون سے دو سورتیں ہیں جس میں جمع ہونے اس کا پتہ چل رہا ہو کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے مثلا میں کہتا ہوں اب تو خور سے سننا آپ نے مجھے نتیجہ بتانا ہے کہ رنگ یا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے رنگ یا کالا ہوتا ہے لیکن یہ رنگ سفید ہے کالا نہیں ہے کیونکہ جمع نہیں ہو سکتے جب ایک آ گیا تو دوسرا نہیں آ سکتا اور پھر میں کہتا ہوں یہ رنگ سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے لیکن یہ کالا نہیں ہے کالا نہ ہو تو سفید ہونا ضروری ہے نہیں دیکھا نفی کی صورت میں نتیجہ نہیں آ رہا توجہ ہے ہاں پھر میں کہتا ہوں رنگ یا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے لیکن یہ رنگ سفید نہیں ہے جب سفید نہیں ہے تو کالا ہونا ضروری ہے نہیں دیکھا اب بھی نتیجہ نہیں آیا تو دیکھو یہاں پر نفی والی صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا ایک کی نفی کرو سفید نہیں ہے تو اسے کالا ہونا ثابت نہیں ہوتا یا کالے ہونے کی نفی کرو تو اسے سفید ہونا ثابت نہیں ہوتا صرف اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا کس طرح لیکن یہ رنگ سفید ہے معلوم ہوا کالا نہیں ہے یہ پکی بات ہے یا میں کہوں لیکن یہ رنگ کالا ہے نتیجہ کیا نکلا سفید نہیں ہے یہ پکی بات ہے دیکھا تو صرف اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آ رہے خیاس کی کونسی صورت ہے قضیہ متصلہ معنیات الجمع کن دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا اس بات والی صورتوں میں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا مقدم کا اس بات کریں گے تو تالی کی نفی اور تالی کا اس بات کریں گے تو مقدم کی نفی جب سفید کہہ دیں گے تو کالا نہیں ہے اور کالا کہہ دیں گے تو سفید نہیں ہے لیکن دونوں کی نفی کی صورت میں نتیجہ نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی تیسری قسم ہے معنیات الخلوب معنیات الخلوب میں کیا ہوتا ہے خالی ہونا منع ہوتا ہے جمع ہو سکتے ہیں جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دونوں میں سے زید کی کوئی بھی حالت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں دونوں ہو سکتے ہیں پانی میں بھی ہو اور ڈوبنے والا نہ بھی ہو یعنی تیر رہا ہو یا کشتی میں ہو تو یہ جو معنیات الخلوب ہے اس کے اندر اچھا مانیات الجمع میں کون سی دو صورتوں میں نتیجہ آتا تھا اسبات والی کس والی کالے ہونے کا اسبات کر دو تو سفید ہونے کی نفی نتیجہ آئے گا اور سفید ہونے کا اسبات کر دو تو کالے ہونے کی نفی آئے گی نتیجہ تو مانیات الجمع میں اسبات والی صورتوں میں نتیجہ آتا ہے اور مانیات الخلوب میں نفی والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا صرف دو صورتوں میں کتنی صورتوں میں زید پانی میں ہے یا وہ ڈوبنے والا نہیں ہے نتیجہ کن دو صورتوں میں آئے گا نفی یعنی مقدم کی نفی کرو گے تو مقدم کی نفی کرو گے تو تالی کا اس بات ہو جائے گا اور تالی کی نفی کرو گے تو مقدم کا اس بات ہو جائے گا ابھی نتیجے پہ غور کرنا اب خود سمجھ میں آ جائے گا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے یہ کونسی مثال ہے مانعات الخلوب ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا جمع ہو سکتے ہیں لیکن زید پانی میں نہیں ہے زید پانی میں نہیں ہے میں نے مقدم کی نفی کر دی اور دونوں نہیں ہو سکتے ایسا ہو سکتے یا ایک کا ہونا ضروری مانعات الخلوب ہے نا ایک کا ہونا جب میں نے پہلی حالت کی نفی کر دی معلوم ہے دوسری حالت پھر ضرور ہے اور اگر میں دوسری حالت کی نفی کروں گا معلوم ہوا پہلی حالت ضرور ہے لہذا میں نے کہا یا زیاد پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں لیکن وہ پانی میں نہیں ہے معلوم ہے ڈوبنے والا نہیں ہے پھر یہ بات پکی ہے یا میں کہوں میں دوسرے کی نفی کرتا ہوں کیا کرتا ہوں دوسرے کی دوسرا کیا تھا پانی میں نہیں ہے پانی میں زہد پانی میں ہے دوبنے والا نہیں ہے تو دوبنے والا نہیں ہے اس کی میں نفی کرتا ہوں معلوم وہ کیا ہوا دوبنے دوبنے والا نہیں ہے اس کو الٹ دو نفی کر دو معلوم وہ دوبنے والا ہے ایک ہے نا دوبنے والا نہیں ہے اس کی نفی کر دو کیا بن جائے گا دوبنے والا ہے کیا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے لیکن وہ ڈوبنے والا ہے یہ میں نے کیا کی دوسرے کی نفی کر دی جب دوسرے کی نفی کرو تو دونوں میں سے تو خالی ہو ہی نہیں سکتا جب دوسرے سے خالی ہے تو پہلا کیا ہوگا ثابت ہو گیا نہیں ملوم بہت وہ کہاں پر ہے پانی میں ہے دوبنے والا ہے تو کہاں پر ہے پانی میں ہے دیکھو دونوں سے یہ خالی نہیں ہو سکتا اگر پہلا کہت آپ کہہ دو نا پہلی صورت نہیں ہے پھر تو دوسری صورت ہے اور اگر آپ کہہ دو دوسری صورت نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر کونسی صورت ہے پہلی صورت جب میں نے کہا پانی میں نہیں ہے تو خود بخود آ گیا معلوم ہو وہ دوبنے والا نہیں ہے اور اگر آپ کہہ دو وہ دوبنے والا نہیں ہے اس کی نفی کر دو معلوم ہو دوبنے والا ہے جب ڈوبنے والا ہے دوسرے کی نفی کر دی تو پہلے کا کیا ہو گیا اس بات ملوم ہو کہاں پر ہے پانی میں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھو نفی پر جب نفی داخل ہونا وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کس پر توجہ ہے نفی پر نفی داخل ہو وہ کس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میں کل نہیں آؤں گا کل آپ آنے کی بات کر رہے ہیں یا نہ آنے کی بات کر رہے ہیں اس پہ ایک اور ذرا نفی لے آؤ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کل نہ آؤں کیا مطلب آؤں گا دیکھا نفی پر نفی لے آیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ آؤں تو نہ آنے پر کیا لے آئے نہیں تو کیا مانا میں آؤں گا دیکھا تو نفی پر نفی جب آیا وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا تو ابھی جو ہم مثال پڑھ رہے تھے معنیت الخلوب کی زہد پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے اس ڈوبنے والا نہیں ہے نہیں ہے اس پہ ایک اور نفی لے آؤ تو نفی پر نفی آئی کسی اس کا فائدہ دے گی اس بات تو معلوم ہوا کیا ہے پانی میں ڈوبنے والا ہے بات سمجھ میں آگئی جب پانی میں ڈوبنے والا ہے تو دوسرے کا اس بات ہوئے ہیں نفی ہوئی نفی ہو رہی ہے دوسرے میں تو کیا تھا ڈوبنے والا نہیں ہے ہم اس کی کیا کر رہے ہیں نفی جب دوسرے کی نفی کر دی تو پہلا ثابت ہوا یا نہیں کونسا پانی میں ہے معلوم ہوا وہ پانی میں جب ڈوب رہا ہے تو معلوم ہوا پانی میں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ دیکھو تو معنیات الخلوب میں جب پہلے کی نفی کرو گے تو دوسرے کا اس بات ہو جائے گا اور دوسرے کی نفی کرو گے تو پہلے کا اس بات ہو جائے گا یہ دو نتیجے ہیں نفی والے پہلے کی نفی کرو نتیجہ ٹھیک آئے گا لیکن پہلے کے اس بات سے دوسرے کی نقی نہیں ہوگی پہلے کے اس بات سے کیسے تو توجہ سے سنو یا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا لیکن زید پانی میں ہے جب پہلے کو میں نے اس بات کر دیا تو جی دوسرے کا کیا ہوگا ڈوبنے والا ہے ضروری تو نہیں ہے تہر رہا ہو یا کشتی میں بیٹھا ہو یا آپ کیا کہیں ڈوبنے والا نہیں ہے نہیں یہ بھی نہیں ضروری ہو سکتا ہے ڈوب رہا ہو تو پہلے کے اس بات سے نہ دوسرے کا اس بات ہوتا ہے نہ دوسرے کی نفی پہلے کی نفی سے تو دوسرے کا اس بات ہو رہا تھا اور دوسرے کی نفی سے پہلے کا اس بات ہو رہا تھا دوسرے کا اس بات کرو زید ڈوبنے والا نہیں ہے زید مان لیا زید ڈوبنے والا نہیں ہے دوسرے کو مان لیا تو کیا اس سے پہلے ابھی ماننا پڑے گا زید جب ڈوبنے والا نہیں ہے تو کیا وہ پانی میں ہونا ضروری ہے اس کا ہو سکتا ہے پانی میں ہو کشتی میں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے دریا سے باہر ہو تو پہلے کی ننفی ہوئی نہ اس بات ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہاں پر لہٰذا مانعات الخلوب میں پہلے کی نفی کروگے تو دوسرے کا اس بات ہوگا دوسرے کی نفی کروگے تو پہلے کا اس بات لیکن پہلے کی نفی سے دوسرے کی نفی ہے اس بات نہیں ہو سکتا اور دوسرے کی نفی سے پہلے کا مانعات الخلوب میں پہلے کی اگر نفی کروگے تو دوسرے کا کیا ہو جائے گا اس بات اور دوسرے کی نفی کروگے تو پہلے کا کیا ہو جائے گا اس بات کیونکہ دونوں سے تو خالی نہیں ہو سکتا ایک کا تو ہونا ضروری لیکن اگر پہلے کا اس بات کرو تو اس سے دوسرے کا خالی ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا اس بات بھی ضروری اور دوسرے کا معلوم ہے یہاں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ نہیں آئے گا کس صورت میں آئے گا نفی والی اور مانیات الجمع میں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا اور حقیقیہ میں چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا اور متصلہ میں دو صورتوں میں کیا مقدم کے اس بات یا تعلی کی نفی بس بھئی سبق مکمل ہوا اور اب ذرا کتاب پر پھر دیکھ لیں اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بھئی سبقِ حفتم دیکھ لیں بھئی سبقِ حفتم قیاس کی دو قسمیں ہیں قیاسِ استثنائی قیاسِ اقترانی قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور ان دونوں کے درمیان لفظے لیکن آئے اور خود نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز اس قیاس میں مذکور ہو جیسے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے آگے نتیجہ بھی ہے پس دن موجود ہے لیکن کے بعد کیا آیا لیکن کے بعد لیکن سورج موجود ہے یہ کیا ہے مقدم ہے یا تعلیح ہے مقدم ہے یہ کیا ہے اور اس کا اس بات ہے یا نفی اس بات دیکھو صرف وہ سورج ذکر کی مقدم کا اس بات ہوا تو تعلیح کا بھی دیکھو اس قیاس میں نتیجہ بھی عینی ہی مذکور ہے یعنی دن موجود ہونے کا ذکر قیاس میں بھی ہے جیسے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن دن موجود نہیں ہے یہ لیکن کے بعد کیا آ رہا ہے یہ کیا ہے تعلیح کی نفی ہے دیکھو لیکن دن موجود نہیں ہے پس سورج نہیں ہے دیکھو اس قیاس میں نتیجہ کی نقیز یعنی سورج نکلے گا مذکور ہے نتیجہ کی نتیجہ کیا نکلے ذرا یہ مجھے بتاؤ سورج نہیں ہے پس سورج یہ کیا ہے نتیجہ اور قیاس میں کیا تھا سورج کے نکلنے کا ذکر تھا یا نہ نکلنے کا سورج نکلے گا جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا تو وہاں بھی سورج کے نکلنا ذکر تھا اور نتیجے میں کیا ہے سورج کا نہ نکلنا تو قیاس میں نتیجہ نہیں نتیجے کی نقیز موجود ہے قیاس اختیرانی وہ ہے لیکن مذکور نہ ہو اور نتیجہ یا نقیز نتیجہ بعین ہی مذکور نہ ہو جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے بس ہر انسان جسم ہے دیکھو صغرہ اور کبرہ ملائے اور حد اوسط تھا اس کو گرا دیا نتیجہ کا موضوع اور نتیجہ کا محمول یہ قیاس میں موجود ہیں لیکن یہ کٹھے نہیں ہیں الگ الگ ہیں ہر انسان الگ جگہ ہے اور جسم ہے الگ جگہ ہے دیکھو اس میں نتیجہ کے اجزاء انسان جسم الگ الگ تو قیاس میں مذکور ہیں مگر نتیجہ بعین ہی یا اس کی نقیز مذکور نہیں ہے اور نہ اس میں حرف لیکن ہے اس میں حرف لیکن بھی نہیں تو قیاس اقترانی میں لیکن نہیں آتا اور قیاس استثنائی میں کیا آتا ہے لیکن اور اس میں خود نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز مذکور ہوتی ہے حاصل کلام سن لو بھئی حاصل کلام قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ کیا ہوگا قضیہ شرطیہ پس اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو پھر دو سورتوں میں نتیجہ آئے گا اور وہ دو سورتیں کیا لیکن کے بعد کیا ہو مقدم کا اس بات ہوا تو نتیجے میں تعلیقہ بھی اس بات آ جائے گا اور دوسری سورت کیا لیکن کے بعد تعلیق کی نفی ہوئی تو نتیجے میں مقدم کی بھی نفی ہو جائے گی اور اگر پہلا مقدمہ قیاس استثنائی کا وہ منفصلہ حقیقیہ ہو کیا ہو تو وہاں چاروں سورتوں میں نتیجہ آئے گا لیکن کے بعد مقدم کا اس بات کیے کریں یا مقدم کی نفی کریں یا تعلیق کا اس بات کریں یا تعلیق کی نفی چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا اور اگر مقدم اولا جو ہے وہ مانعت الجمع ہوا منفصلہ مانعت الجمع تو پھر صرف دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا اور وہ کونسے صورتیں ہیں اس بات والی وہاں جمع ہونا منا تھا نا تو جب ایک ثابت ہوا تو دوسرے کی نفی ہو جائے گی اور اگر دوسرا ثابت ہوا تو پہلے کی تو مقدم کا اس بات ہوا تو تالی کی نفی ہوگی اور اگر تالی کا اس بات ہوا تو مقدم کی نفی ہو جائے گی باقی دو صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا اور اگر وہ منفصلہ جو ہے منفصلہ معنیات الخلوب ہو تو پھر نفی والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا لیکن کے بعد مقدم کی نفی ہوئی تو نتیجے میں تعلی کا اس بات ہوگا اور اگر لیکن کے بعد تعلی کی نفی ہوئی تو نتیجے میں مقدم کا کیونکہ اس میں خالی ہونا جب ایک کی نفی کرو گے تو خالی تو ہو نہیں سکتے دونوں سے تو جب ایک کی نفی کرو گے تو ظاہر سا بات ہے دوسرے کا کیا ہو جائے گا اس بات ہو جائے گا تو صرف ان دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا صورت سمجھ میں آگئی چلیے بس پہ حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام